جتنے خوشی یوگا میں آئے اتنے کہیں بھی نہیں ہے یوگا ہمیں عویر یہ کرتی ہے کہ آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں صحت مند ہوں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے یہ یوگا بندہ دنیا میں آیا وہ جو اپنے لیے ایک گھنٹہ نہیں نکال سکتا ویسے سارے کام کر رہے تھے ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے ایک دوست نے یہاں کا جو ٹیچر ہے ہمارا اکبر صاحب چاچر صاحب اس کا فون نمبر دیا اس سے میں نے جب کانٹڈ کیا تو میں نے کہا میں یوگا پہ آؤں تو کیا لے کے آؤں ان نے کہا کہ اپنی مسکرہ ٹینے کر آئے یوگا بسیکلی میں نے شروع کی تھی دھائی سال پہلے کی بات ہے تو اس ٹائم جو ہے میرا جسم بہت بھاری تھا میں بلکل انفیٹ تھا میں نے دو مرتبہ آپریشن کرائی تھی لامبوڈیس پرولیپس کی اس دنیا سے میری ٹانگیں بھی کام نہیں کرتی تھی میں جو لنگڑا گر چلتا تھا تو میں نے آگست دوہ دار اٹھارہ میں ادھر میں نے یوگا شروع کی اس ٹائم میں بلک بھوم نہیں سکتا تھا آستے آرام سے گھومتا تھا اب میں باقا دے دوڑتا ہوں بھاگتا ہوں اور میں اتنا فٹ ہوں کہ میں نے زندگی میں اتنی جوانی جو اب ساٹھ سال میری عمر ہے میں سمیتا ہوں کہ میں جوان ہو گیا ہوں میرا نام فردوس ہے میں گورنمنٹ لازم ہوں اور ٹائم نکال کے بچوں کو چھوڑ کے میں صبح ہی صبح آتی ہوں کیوں کہ اپنی فٹنس کے لیے اپنے ہیلتھ کے لیے تاکہ مجھے ڈاکٹروں کے پاس نہ جانا پڑے دوہزار سترہ میں مجھے رائٹ سائیڈ پہ فالج کا اثر ہوا اس کے بعد میں بلکل فٹ ہی ہو گیا تھا اور علاج سے میں ٹھیک تو ہو گیا لیکن جس سے کہتے ہیں کہ تندرست ہونا بلکل چست ہونا فٹ ہونا وہ میں نہیں ہوا میں آج اپنے آپ کو اتنا فٹ سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں جوانی میں بھی اتنا فٹ نہیں تھا یوگا سینٹر چل رہے ہیں ادھر اور میں فری کرواتی ہوں کوئی فیس بھی نہیں ہے تیس پچیس عورتیں آتی ہیں کوئی چھوڑ کے چلا بھی جاتا ہے نہیں کر سکتی یوگا جدو جائد ہے یہ ایک شوق ہے ایک عشق ہے مجھے شوق ہو گیا یوگا سے ہماری جسار ہیں وہ بہت ہی اچھا کرواتے ہیں میڈم آتی ہیں روزانہ فنکشن سارے کام کرنے لگے ہیں اچھے لنس کیڈنیز وغیرہ مسئلے ہوتے ہیں انسان کو بہت سارے بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں تو بہتر محسوس کیا میں نے اپنے آپ کو یوگا انسان کے جسم کی ایوینیس ہے جب آپ کا جسم مکمل طور پر ریلیکس ہو جائے گا فٹ ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے مائنڈ کا دراؤزہ کھڑ کھڑائے گا کہ آپ بھی بہتر ہو جائے تو یوگا اور میڈیٹیشن بیسیکلی دونوں کمبائیڈی ہے اور انسان کو ایک مقبل انسان بناتی ہے جو جس میں انسان خوش رہتا ہے جس میں انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہم واق کرتے تھے ہماری نیند صحیح نہیں آتی تھی ہمارے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا یا مختلف اور مسائل تھے جب ہم نے یوگا شروع کی تو سارے مسائل ختم ہو گئے ہماری نیند بہترین طریقے سے آتی ہے جب ہم ازار آتے ہیں یہ سارے عورتیں آتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں میڈم کیا آل ہے میڈم کہتے ہیں تعلیم بجاتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں کہتے ہیں بس تمہاری دعائیں چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میں سب کو کہوں گی کہ آئیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے تاکہ آپ سہت مند ہوں گے تو آپ اپنے گھر کو ٹائم دیں گے آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے یوگا کے سوا زندگی نہیں ہے جب تک لوگوں کو شعور آئے یہ کوشش ہو رہی ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے شہروں میں پوری سندھ میں اس کو پھیلائیں میرا نام اصداللہ خوصو ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس طرح کی مزید سٹوریز کے لیے مارٹی ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں